اسلام علیکم محسوس خوادین و حضر پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز ناظرین آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کے جہاں پر سب کی توجہ لہور ہائی کورٹ کی طرف تھی کہ وہاں پر درخواست جو جمع کرائی گئی ہے ای سی ایل سے نام ہٹانے کی مرمی نواز صاحبہ کے اس میں کیا فیصلہ آتا ہے اب ایک بار پھر بال حکومت کے کورٹ میں حکومت کو ساتھ روز میں فیصلہ کرنا ہے حکومت کیا فیصلہ کرے گی اس سے پہلے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کا پاکستان سے باہر جانے کا معاملہ تھا تو تب بھی جب گورنمنٹ میں بات آئی تو گورنمنٹ نے بہت سوچنے کے بعد اور میٹنگز کرنے کے بعد یہ تیہ کیا تھا کہ جی انڈیمنٹی بانڈ ہوگا اور پھر رقم بھی تیہ کر لی گئی تھی پھر اس کو کیا گیا ہائی کورٹ میں دوبارہ پی ایم ایل این گئی اور پی ایم ایل این نے ہائی کورٹ سے جا کے ریلیف حاصل کیا جس کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف کو علاج کی گھر سے پاکستان سے باہر برطانیہ جانے کی اجازت ملی اب کیا دوبارہ ایک بار پھر اس معاملے میں گورنمنٹ کوئی انڈیمنٹی رکھے گی یا یہ کہے گی کہ جی چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب بیمار تھے اور ان کی انڈیمنٹی اس طرح سے رکھی گئی تھی یہاں پہ تو مریم نواز صاحبہ نے صرف آیادت کے لیے جانا ہے ان کی انڈیمنٹی بھی ہوگی اور رقم جو ہے وہ بھی دگنی ہوگی یا کوئی اور موقف اختیار کیا جائے گا کیونکہ گزشتہ کچھ روز میں حکومتی عراقین کی طرف سے واضح دوٹوں کا الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جی ان کو جانے کی قطن اجازت نہیں دی جائے گی آج کے دن چیئرمن نیاب کا خطاب بھی سننے کو ملا جس میں ان سے یہ ہمیں سننے کو ملا بی آر ٹی کو لے کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ریفرنس اب تک کیوں نہیں فائل ہوں نے کہا جی سب کچھ ہو چکا ہے ایکشن ہمیں کہا جاتا ہے کیوں نہیں لیا جا رہا ہے ریفرنسز تیار ہیں لیکن چونکہ عدالت کے ستے آرڈرز موجود ہیں اس لیے نیاب کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کبھی آج کے روز ہم نے خطاب سنا اس میں اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے وزیرا علیہ پنجاب کو ایک بار پھر خراجت احسین پیش کیا اور کہا کہ آپ کے ڈی جی انٹی کرپشن وہ اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور پھر آخر میں خواجہ آصف صاحب کا قومی اسیملی میں دھوان دار خطاب اور اس میں ان کی طرف سے یہ واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اگر اس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جو اگر یہ کیا گیا یا یہ رویہ رکھا گیا تو پھر اس کا جواب جو ہے ریسپونس جو ہے وہ پی ایم ایلین کی طرف سے ملے گا اور پھر اس پہ مراد صاحب نے ان کو کاؤنٹر بھی کیا بہرحال آج کے پروگرام ہم اسی حوالے سے جو موجودہ سیائیسی صورتحال ہے جو ڈیولپمنٹ سے اس پہ ہم بات کریں گے اپنے معزوز میمانوں کے ساتھ لیکن جیسا کہ پروگرام کی آغاز میں میں نے ریفرنس دیا چیئرمن ناب کی خطاب کا تو سب سے پہلے ہم آپ کو ان کی خطاب میں سے کچھ مختصر حصہ سنوانا چاہیں گے کہ کیا کہا چیئرمن ناب نے پھر اس وقت لوٹ کر آئیں گے تو خواجہ آسیف اور مراد صاحب نے آج کیا کہتا وہ بھی سنوائیں گے لیکن سب سے پہلے چیئرمن ناب کسی ادارے کی یا کسی کی یہ جرورت نہیں تھی کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے اور اس کا کریڈٹ ناب کو جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج کل کٹ کٹ کا دور ہے تو یہ ٹرمنالوجی اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے چھکے مارے آج وہ پسے زندہ ہیں یا وہ عدالتوں میں اپنی زمانت کیلئے کوشہ ہے یا وہ اللہ کا نام لے کر یہاں سے روا ہو گئے ہیں کبھی کبھی وزرائی کرام کے بیان آتے رہتے ہیں لیکن جب تک کیسے وہ جذباتی بیان نہیں دیں گے تو ان کا ووٹ بھائی کیسے محفوظ رہے گا تو میں وزرائی کرام سے گزائش کروں گا کم از کم وہ تھوڑا سا گر ایشنگوئیوں سے اعتراض کریں آپ نے سنے جی چیئمن ناب نے کہا کہ وزرائی کے جو بیانات ہیں جو جذباتی بیانات ہیں اس پر خیر ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگنا پڑتا ہے جیسا کہ فردوز حضرت کوان صاحبہ جو معامل خصوصی ہیں براہ اطلاعات و نشیات ان کو الیکشن کمیشن میں بلایا گیا اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں بلایا گیا آگے بڑھتے ہوئے آج ہی کی روز خواجہ آصف صاحب نے قومی اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہا لیٹس لسن ٹو اٹ جناب اے ڈیپٹی سپیکر میں اس ہاؤس کو اس مقدس ایوان کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف یا کسی سیاستدان تو حکومتی پارٹی کی طرف سے ان کا گھر ان کے گھر کی چار دیواری اس کے گھر کا تقدس محمال کرنے کی کوشش کی we will retaliate we will pay back in the same coins we will pay back in the same coins ہم پیچھے جائیں گے آخری حد تک پیشہ کریں گے ہمیں پرووک نہ کریں we will pay back in the same coins and it is indeed time to pay back آگے بڑھتے ہوئے جی مراد سعید صاحب نے آج کیا کہا آئیے سنتے ہیں یہ دمکیوں کا کلچر نہیں چلے گا سپیکر صاحب کہ آپ میرے وزیر خارجاتے ہیں آپ میرے وزیر دفاع تھے تو کس طرح آپ وہاں پہ موچی دو بھی چوکیدار کے کاروبار کر سکتے تھے اور اقامی اپنے رکھے تھے شہباز شریف کا جو ٹی ٹی سکینڈل ہے اس کا جواب انہوں نے دینا ہوگا آپ کا ایک بیٹا جیل کے اندر دوسرا اشتہاری بنا ہوا ہے آپ کا وہ اسانٹر بھی مفرور نیا صاحب کے بھی دونوں بچے مفرور آپ پہلے بندے بٹا ہو بندوں کی نیچے اور بندے بٹا ہو پھر فیک کمنیاں بنا ہو فیک کمنیوں میں ملازم بردی کر دو پھر منظور پاپڑ والا اور پتہ نہیں جس طرح کی رڑے والا سموسے والا پکوڑے والا ان کو پکڑ لو پھر پیسہ جائیں ادھر سے وہاں وہاں سے ادھر چاری چیزیں کوم رہی ہیں سپیکر صاحب گول مال ہے سب گول مال ہے سب گول مال ہے جی سب گول مال ہے آج کی پروگرم میں موزز میں مانوں کا تعروف ہمیں لہو سٹوریوز میں بی ملن سے جوئن کیا ہے سینیٹر شاہین خالی صاحب نے سینیٹر صاحب کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میں جوئن کیا اسلام با سوریوز سے حکمران جمال پی ٹی ایسے میں جوئن کیا ہے آفتاب جہانگیر صاحب نے آفتاب صاحب باکوی بہت بہت شکریہ ہے کہ شریف لائی اور اسلام با سوریوز سے ہی ہمیں جوئن کیا ہے سینی تذیہ کار محسن بیگ صاحب نے محسن صاحب thank you very much for coming on the show tonight سب سے پہلے آفتاب جہانگیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر جو موجودہ صورتحال ہے جو خطاب ہم نے سنا خواجہ آصف صاحب کا اج قومی اسیمبلی میں وہ ریاکشن تھا کہ جو لندن میں ہوا اور لندن میں جو ہم نے دیکھا یہ پہلے بھی ہوا کہ جب میم محمد نواز شریف صاحب اس وقت اسی رہائشگاہ میں گزشتہ سال سن دو ازار اٹھارہ میں موجود تھے اب دو ازار انیس میں بھی وہاں پر اسی رہائشگاہ پر موجود ہیں تو وہاں پہ باہر اتجاج ہو رہے تب بھی جو پروٹیسٹ ہوتے رہے وہ پی ٹی آئی کی سپورٹیس تھے اب بھی ہر طرف یہی تاثر جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کرواری ہے جو کرواری ہے آفتاب صاحب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے سر جی جی سر بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ علی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مواقع دیا یہ دیکھیں یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ کل کا واقعہ ہے جو انگلینڈ میں ہوا ہے اچھا پہلی بات تو یہ کہ انگلینڈ کے اندر کوئی بھی آپ نے اتجاج کرنا ہو کوئی بھی کام پروگرام کرنا ہو اس کی پہلے اجازت لینی پڑتی ہے اجازت کے بغیر آپ لے کام نہیں کر سکتے کوئی اتجاج نہیں کر سکتے کوئی ڈسپلی نہیں کر سکتے تو انہوں نے بقیادہ اجازت لی ہوگی جنہوں نے بھی وہ اتجاج کیا ہے اور پی ٹی آئی نے اسے ڈسون کیا تھا یہ وہاں کے نمائندے جو مختلف چینلس کے نمائندے تھے انہوں نے بتایا کہ جی پی ٹی آئی نے اسے ڈسون کیا ہے پی ٹی آئی کا اسے کوئی لینا دینا نہیں یہ وہاں کے مقامی شہری تھے جنہوں نے وہاں پر اتجاج کیا ہے اچھا وہ بیٹس شہری ہیں وہ آزاد ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ جو کچھ کریں لیکن انہیں ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے جب انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں روک دیا اچھا پہلی بات تو یہ کہ اب یہ تیہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کہتے ہیں خواجہ آسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ نواز شیف صاحب کی ریایشگاہ ہے جی میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا کبھی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میری کوئی پروپٹی ہے ایون ان کے بچے نہیں مانتے تھے ان کی بیٹی نہیں مانتی تھی وہ تو کہتے تھے ہمارا تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے اب کم سے کم اتنا تو ہو گیا کہ اطراف کر لیا انہوں نے کہ یہ ان کی پروپٹی ہے اور وہ اس میں تو کر رہے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے جی وہ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے اور باہر اتجاز ہو رہا تھا یہ ہوتل میں تھے یا کسی دوست کے گھر پہ تھے لیکن وہ نے یہ اس بات کو اقرار کیا کہ یہ ہماری پروپٹی ہے جس کو وہ پارلیمنٹ کے فورم پر بھی کہہ چکے ہیں ہر جگہ نواز شیف صاحب میں سے ڈسان کی ہے لیکن سر یہ بھی تو پھر ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ یہ تنقید بھی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو زبان سکھا دی ہے سب کو وہ زبان ایسی سکھا دی ہے کہ آپ جس کو دیکھیں جس کا جہاں جی چاہتا ہے اگلے کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا ہو تو پھر وقت نہیں لگتا ہے اچھا علی صاحب یہ پاکستان کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کو اب وہ بریٹش پاکستانی ہیں یا بریٹش نیشنل ہیں وہ وہاں کے بڑے جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ آزادی ہے وہاں پر اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جی یہاں پر جو شخص رہتا ہے وہ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ کر آیا ہوا شخص ہے پاکستانی قوم کے ساتھ اس نے بے وفائی کی ہے پاکستانی قوم اس میں ایک آدمی نہیں ہے صرف نواز شریف نہیں ہے یہ پوری فیملی ہے دیکھیں اس میں بیٹے موجود ہیں دہ سمدی موجود ہے اس کے اندر داماد موجود ہے اس کے اندر کون نہیں ہے وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ اگر کسی نے اتجاج کیا ہے تو یہ اس کا ایک وہ کرنا چیز کیا ہے یہ ان کا جمہوری حق ہے ٹھیک ہے کہ آپ آج 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 فاجہ آسی صاحب ایک منہ میری ایک بات سن لیں آج فاجہ آسی صاحب کو بہت برا لگا کہ جی نواز شریف کی رہیشگاہ کے سامنے اتجاج کیا گیا ہے جب مارڈل ٹاؤن کے اندر ٹیارل قادری کے گھر کے سامنے اتجاج کرنے کے لیے یا وہاں سے صرف ریکاورٹیں ہٹانے کے لیے چودہ آدمیوں کی کوئی شہید کیا گیا سر آفتاب سب آپ یہ بات نہ کیجئے پلیز کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں کہ مارڈ ٹاؤن والی تو سب سے زیادہ مارڈ ٹاؤن پر پی ٹی آئی نے بینگ ان دی آپوزیشن بات کی لیکن اپنی اپوزیشن میں ہوتے بھی بات کرتے رہے پھر اس کے بات نہیں کرتے رہے مارڈ ٹاؤن والوں کی تو آپ اس لیے بھی بات نہ کریں کہ جن کو بھی آپ نے چیف سیکٹری پنجاب لگایا ہے یہ اس وقت ہوم سیکٹری تھے اور تمام عاملات ان کے ہاتھ میں تھے اور سانے مارڈ ٹاؤن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے پاکسین عوامی تحریک کا یہ کہنا ہے مناجر قرآن والوں کو کہنا ہے کہ ان کا تو اعتراض تھا کہ آپ نے انہیں کو چیف سیکٹری لگا دی آپ مارڈ ٹاؤن کی پلیس بات نہ کیجئے کیونکہ بہت سے اعتراضات پر پی ٹی آئی پہ ہائیں گے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اسنی تکلیف ہوئی ہے خواجہ حافظ صاحب کو یہ تکلیف ہوئی ہے تو وہ بھی تو کسی کا ذرتہ وہاں سے صرف ہے کہ سیکیورٹی ہٹانے کے لیے آپ نے چودہ آدمیوں کی قربانی دے گی پی ٹی آئی کی طرف سے ویسے بھی اور آج ابھی آفتاب جہانگیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی یوکی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہمارا ان پروٹیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان پروٹیس کے پیچھے ہم نہیں ہیں یہ وہاں کا عام شہری ہیں جن کو شعور ہے جن کو معلوم ہے ہر چیز کے بارے میں اور وہ اپنا جمہوریہ کے استعمال کرتے ہوئے تجاج کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے ہماری کمیونٹی جو ہے ان کا تعلق اپنی اپنی پارٹیوں سے ہوتا ہے اگر مجھے یہ کہیں کہ عام شہری ہے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں میں خود وہاں کا ریزیڈنٹ ہوں مجھے پتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی سے منسلک ہوتا ہے ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میننرزم کی ہے کہ آپ ایک ٹھیک ہے وہاں پرمیشن لیے آپ نے پروٹیسٹ کرنے کی اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف کھڑے ہو کے پروٹیسٹ بھی کریں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چیز ہے کہ آپ جا کے دروازہ توڑنے کی کوشش کریں آپ کو یہ بتائیں کل کوئی خان سب جب جائیں گے وہاں پہ یہاں کو اور پارٹی جائے گی تو کیا دوسری پارٹی کے لوگ نہیں ہوگی یہ روایت آپ قائم کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب دوسرا وقت آئے گا تو کیا مسلم لیگ کے ورکرز کو ہم سٹاپ کر سکے گے تو یہ ایسی ایک روایت ہے جو کہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے شروع سے اور اس کو جب تک آپ سٹاپ نہیں کریں گے اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یہ غلط کیا جس نہیں کیا اور یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں آپ کو کنڈم کر رہے ہیں آپ یہ ثابت کرنی کوش کر رہے ہیں کہ یہ مل گیا یہ مل گیا آپ یہ کہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے پہلی بات ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے اور جن لوگوں نے بھی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم پی ٹی آئی کے ورکر کو ہم پی ٹی آئی ورکر کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ ایسی حرکت میں نام نہ نہیں یہ ہے طریقہ تین چیزیں آپ کہیں تاکہ کل جب خان صاحب آ جائیں تو ان کے ساتھ ایسی حرکت نہ ہو محسن بیگ صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے شاہین خالد صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ ہیولی پولٹیس آئیزڈ ہیں وہاں پر جو پاکستانی امریکہ میں برطانیہ میں رہتے ہیں جبکہ آفتاب جانگیر صاحب کے کہنا ہے کہ ہمارا اس پروٹیس سے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی یوکی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارا ان پروٹیس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ بات یقینا ہمارے لیے پریشان کن تو ہے کیونکہ کل کوئی عمران خان صاحب جائیں گے پھر کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوں گے پروٹیس کریں گے بدنامی ملکی ہوتی ہے تماشا ملکہ لگ رہا ہوتا ہے بسیکلی خالد صاحب نے برط صاحب نے صحیح بات کی باہر کے ملکوں میں جتنی بھی ہماری پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ونگز بنائے ہوئے ہیں اور جتنے آور سیز پاکستانی ہیں میں حیران ہوں میں بہت عرصہ برط صاحب کے ساتھ ہم کتے رہے ہیں امریکہ میں تو وہاں پہ بہت سارے دھڑے بندی ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے ونگز بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے پاکستانی شاید ایسی کمیونٹی ہے جو مختلف پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے اوور سیز پاکستانی جتنے بھی ہیں اور جس کنٹری میں بھی ہیں اب آپ دیکھئے کہ آیا انہوں نے جو کل مظاہرہ کیا لوگوں نے یا اس میں کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز بھی تھے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ روایت کیسے ڈلی یا نہیں ڈلی ایکچلی ان اپارکمنٹس کا اتنا چرچہ ہوا پینامہ کے بعد اور جو کیسز چلے اور جو مختلف سٹیٹسنس آتی رہیں مجھے کل کی پروٹیسٹ میں جو ایک ہی چیز خراب لگی پروٹیسٹ کرنا سب کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جمعیہ صاحب نے یہ غلط فلیٹس بنایا جو بھی کیسز کا آؤٹکم تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا بھی ہے تو اس میں یہ لینگویج استعمال نہیں ہونی چاہیے اور وہ طریقہ کا بڑا محضب ہونا چاہیے آپ جو بھی کریں پروٹیسٹ حق ہے لیکن آج کے اخباروں میں جو سٹوریز لنڈن سے چھپی ہیں اس میں لکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی اس کو ڈیسون کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرچ یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو پہلے ارگنائز پروٹیسٹ ہوتے رہے میاں صاحب کے گھر کے باہر وہ یہ اب نہیں ہے لیکن اس پہ ساری پولٹیکل پارٹیس کو یہ سوچنا چاہیے گا کہ آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں آپ ان کو سیاست میں اس طرح انوال نہ کریں کہ وہاں بھی مختلف کنٹریز میں درہا بندی ہیں پاکستانی ایک نہیں ہے وہ ایک جگہ کٹھے نہیں ہوتے وہاں بھی وہ پاکستان کی سیاست کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے ایک دوسرے کے اقلاب مخالفتیں دڑے بندی گروب بندی وہاں تو صرف پاکستان کی نمیندگی ہونی چاہیے ایز پاکستانی اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو بہت بڑے کنٹریبویشن کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے وہ دڑے بندیوں میں ہم نے بانٹ کے رکھ دیئے ہیں اور آپ انڈیا کو دیکھئے وہاں انڈینز کی بہت سٹرنٹ ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہت کام کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں وہی سیاست ہے وہی گروب بندی ہے اور پلٹیکل پارٹیز میں یہ ظلم کیا ہے ان کو سیاست میں انوالو کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے محسن بیگ صاحب اسی بات پہ ہم جی بریک بھی لیتے ہیں اور ظلم تو ڈیفنیٹلی ہے جیسے کہ کچھ زیادہ پہلے میں نے کہا کہ وہیں پر یہ تماشا لگ جاتا ہے سڑکوں پہ گلیوں پہ اور برطانیہ میں رہنے والے لندن شہر میں خاص طور پر رہنے والے اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو گھر جا کر صرف سونے کا وقت ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ملے ملانے کے لیے بھی ان کو بڑا مخصوص بلکہ مزاق کے طور پر کہا جاتا ہے کہ جی یوکے میں کبھی کوئی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ویکنڈ پر آنا تاکہ اس سے پہلے ان کے لیے کام چھوڑ کے جا کے کسی اپنے عزیزی قریبی کو بھی ائرپورٹ سے ریسیف کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر یہ لوگ اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو کوئی موٹیویٹ کر کے نہیں بھیج رہا یا پلانٹیڈ ہی نہیں ہو رہے یہ سمجھنا یہ ماننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس موقع پر یہ ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں ہشامدید وقفے کے بعد اب گفتگو کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے نام ای سی ایل سے اٹھائے جانے کے معاملے کو لے کر سات روز کا کہا گیا عدالت کی طرف سے کہ گورنمنٹ کو اس پر ڈیسیزن لینا ہے آفتاب جانگیر صاحب اس بار گورنمنٹ کا کیا فیصلہ ہوگا کیا پہلے کی طرح جیسا کہ میں نے پروگرام کے پتدائیے میں کہا کہ انڈیمنٹی کی بات ہوگی رقم ادا کرنے کی بات ہوگی کیا کرنے کا ارادہ ہے گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ ابھی کنفیوزڈ ہے سمجھ میں نہیں آرہے شریف صاحب آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے جی آفتاب جانگیر صاحب اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ کیسز ہیں نواز شیف کا کیس یہ تھا کہ جی وہ سخت بیمار ہیں اور ان کو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے خدا نہ خاص کا تو لہٰذا ان کا علاج اس ملک کے اندر ممکن نہیں ہے انہیں علاج کے لئے ذریعے باہر بھیجنا چاہیے اور ہم نے حکومت نے ان کے سامنے رکھی کہ آپ ایک ایمنٹی بانڈ بھر دیں اور اس کے بعد آج چلے جائیں جس کو انہوں نے عدالت میں چیلنج کیا اور عدالت نے انہیں اجازت دی اب آج ہی میں کل دیکھ رہا تھا یہ آج شاید کل کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کئی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے نہیں بھیجا یہ ایک حکومت نے بھیجا ہے اور اب بھی دوبارہ یہ ہے اگر ہم نہیں بھیجنا ہے حکومت نہیں بھیجنا ہے تو حکومت کی ثوابتیت پر چھوڑ دیں اگر وہ مناسب سمجھتے ہوں گے کہ ان کو جانا چاہیے اپنے والد کی عادت کے لیے تو وہ بھیج دیں گے اور اگر نہیں جانا چاہیے تو وہ نہیں بھیجیں گے لیکن یہ پھر عدالت میں جانے کے بعد اگر عدالت اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہے تو پھر حکومت کی فیصلہ نہیں ہے یہ دیکھیں حکومت حکومت نے یہ کہا تھا حکومت نے کہا تھا ہمیں جانے میں کوئی اتراز نہیں ہے جائیں ضرور لیکن انٹیمنٹی کی بات ہوئی تھی عدالت کی طرف سے صرف انٹیمنٹی ختم ہوئی تھی باقی فیصلہ تو گورنمنٹ کہی تھا جب بھیجنا بھی بات یہ ہے کہ جب بھیجنا یہ حکومت میں ہے حکومت کی ثواب دید ہے تو حکومت کی ثواب دید ہے لیکن اگر اگر دوبارہ بھی عدالت نہیں بھیجنا ہے اگر حکومت کہتی ہے کہ جی میں ہم نے نہیں بھیجنا ہے یا کسی شرائط کے ساتھ بھیجنا ہے اور عدالت کہتی ہے نہیں جی آپ نے بھیجنا ہے تو بغیر شرائط کے بھیجو اور عدالت یہ اگر اجازت دیتی تو پھر حکومت کا تو فیصلہ نہیں ہوا یہ عدالت کا ہوا اور عدالت کے فیصلوں آپ کی نظر میں جانے نہیں دینا چاہیے ضرورت ہی نہیں ہے عیادت کرنے کے لیے میرے نظر میں تو نہیں جانے جانے چاہیے ایسے بہت سارے ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں بلکہ جی جن کے ماں باپ وہاں بیمار ہوتے ہیں یوکے میں ہی ہے جیسے جاں پر احتراز کرنے پر احتراز کرنے پر لوگوں کا احتراز ہے وہاں بیچارے بہت سارے ایسے بچے لوگ ہیں جن کو یہاں سے ویزا بھی نہیں ملتا ہے ان کی بار اب تو پہلے تو لوگ ڈیٹ بوڈیز لے آ کے اپنے پیاروں کی شکل دیکھ لیتے تھے اب تو وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہاں ہی دفنا دو تو لوگوں کہتے ہیں یہاں تو جانے کی اجازت نہیں ملتی پر بھی ویزے نہیں ملتے اور وہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں بھائی ہیں سارا کچھ ہے بہت سارا خاندان ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر اپنے والد صاحب کے قریب بھی تو ہیں بیٹی ہیں بیٹی تو رول ہوتا ہے نا وہ بہت لیمٹیڈ ہے والد کی بیماری کے اندر یہ ضرور ہے مورال ضرور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹا جتنا خدمت کر سکتا ہے اپنے باپ کی بیٹا ماں کی اتنی خدمت نہیں کر سکتا جتنی بیٹی ماں کی خدمت کر سکتی بیماری کے اندر یہ باپ پیٹی اے نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ بیٹی جڑا خدمت کرتی ہے یہ بیٹا خدمت جڑا کرتا ہے آپ مجھے بتا رہا ہوں یہ ایک شرم نسلہ بھی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بیٹا جو ہے بیٹی باپ کی شکل دیکھ لے اور بیٹی بیٹی باپ کی شکل دیکھ لے جی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کئی ایسے ایسے ایریاز ہیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ شکل دیکھتے بھی نہیں ہیں لیکن ہمارے ملک میں جو ایک رسم و رواج ہے اور ایک جو ایک طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تمام لوگ تہارے کو برابر کہا کے اپنے باپ کی ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں چورز گھنٹے ویڈیو پہ دیکھتے ہیں باقی آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نا جائز طور پہ ویسے افتاب جنگیر صاحب کے علاج کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے تھا کہ باہر جا کے علاج کیا کروانا ہے دکٹر کو چہرہ دکھا دیں ان کا باہر انٹرنیشنل ہی ہم دکٹر سے آفتا کرتے ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ جی آپ کے بعد اللہ نے اتنے وسائل دیئے ہیں وہاں سے ڈاپٹرز بلالیں سمجھے نا جو ڈاپٹرز دو ڈاپٹرز وہاں سے بلالیں تو وہ بلالیں اصل میں اتنی نفرت اور بغض اور اتنی مرزی سے تو ساہر ان کے ذہن میں پری ہوئی ہے کہ ان کے بس میں ہو ان کے بس میں ہو تو جو جو ہماری اپوزشن ہے اس کے ہر فرق یا اس کے لئے دعا مانگے اس کو یہ کہیں کہ یہ کل یا آجی جانے چاہتے ہیں اس دنیا سے بڑے پروگرام کی ہیں سیر پروگرام گنتی ختم ہو جاتی ہے اس طرح کے جتنے بڑے پروگرام کی ہے کہ جی سینٹرل جیر سے کتنے لوگ قیدیوں کو چھوڑا کے بھار دیتے ہیں سیر پروگرام کیلئے بڑے سکر بات ہے یہ سکر بات ہے کہ ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ نے یہ ڈسین کیا ہے کہ یہ حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے انٹیریڈ منسٹری جو ہے وہ آہ فیڈل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے تو یہ فیصلہ کریں اپنی دانست اور اپنی نیت کے حساب میں آ رہا ہوں اس طرح جب یہ غلط فیصلہ کریں گے تو جو ہماری آپشنز ہوں گی ہم اس کو ریزول کریں گے پھر دنیا کو پتا بھی چلے گا کہ آخر کار یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جو جیٹر ہیں جو کہنے کو اپنے آپ کو پوری قوم کے اتنے حمدد بنے ہوئے ہیں یہ اندر سے کتنے بغض ہیں ان کے اور کتنی کینہ پر بری ہے ٹھیک ہے بہرحال جب یہ کریں گے تو پھر ہم کوٹ میں جائیں گے شاید دوبارہ ہم جائیں جس طرح پہلے کہتے ہیں and we will see what happens محسن بیک صاحب آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے مریم نواز آہ صاحبہ تو بیمار نہیں ہیں آہ اللہ کے شکر ہے کہ بلکل ٹی ٹھاک ہے ان کے والد بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے ابھی پروگرام کے دوران ہی آہ یہ ٹیکرز بھی چل رہے تھے کہ ڈاکٹر ادنان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کی حالت کے بارے میں کچھ واضح صورتحال کے بارے میں پتا نہیں چلا ہے اور ابھی آفتاب صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جی وہاں پر ان کے دو صاحب زادے ہیں وہ ان کا خیال رکھ سکتے ہیں بیٹی کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں آہ بیسیکلی آہ علی صاحب یہ تو پیورلی آہ فیملی میٹر ہے اور بیماری ہے تو اس پہ کچھ زیادہ تفسرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن آہ ایزے آہ ازرا ہے آپ میں دونوں دوستوں کی بات سن رہا تھا آہ کوٹ نے کہا جی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے یہ ڈیسائیڈ کہیں اور ہونے گورنمنٹ نے نہیں کرنا تو دیکھتے ہیں کہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کوٹ میں اپلائی کر دیا ہے کہ ان کا نام ای سی ال سے نکالا جائے تو نیچرلی کوٹ آہ گورنمنٹ سے کومنٹس مانگے گی آہ میرا خیال ہے ایونچلی آہ مریم بی بی کو اجازت مل جائے گی جانے کی کیونکہ ان کے کیس میں ان کی آہ سینٹنس ابھی سسپینڈ ہے اور سسپینشن میں ان کو ون ٹائن پرمیشن بہت سے لوگوں کو ملی ہے ان کو بھی شاید مل جائے اب ان کا کیس کیونکہ آہ والد کی تمارداری کے لیے جانا ہے تو میں اس پہ کوئی زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا آہ آپ کوئی اور سوال کریں تو مرس پہ لیکن بیک سب جو آہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کیا پی ٹی آئی کا سٹانس پہلے بھی کافی سخت تھا لچک اس میں اس طرح سے نہیں تھی تو کیا پی ٹی آئی کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور آپ کو ایونچلی کیا لگ رہے ہیں عدالت سے اجازت لیں کر جائیں گے یا گورنمنٹ ہی آہ فلیکسیبیلٹی کے ساتھ کام لیتے ہوئے اجازت دے دے گی آہم علی مجھ سے آہ پرائیم منسٹر صاحب نے ایک دن پوچھا کہ آیا نواز شریف صاحب کو جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے اور میری فرسٹ ریاکشن تھا کہ آپ ان کو جانے دیں بیسیکلی ابھی بھی اگر گورنمنٹ کی حد تک ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دل بڑا کرنا ہے دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اور جو حکمران ہے اس کا دل بڑا ہونا چاہیے کوئی بات نہیں سیاست یہی ہے کیسیز بھی یہی ہیں یا آپ کیسیز تو ختم نہیں کر رہے اور نہ کیسیز پی ٹی آئی نے بنائے ہیں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے آہ کرپشن کے اگینس وہ بہت اچھا ہے عوام سننا چاہتی ہیں ان کو منڈٹ ملا ہے لیکن اس کیس میں دیکھیں وہ اگر پاکستان میں واپس نہیں آتے تو ان کی سیاست ختم ہوتی ہے ان کا جو موقف ہے وہ ٹوٹتا ہے آپ دل بڑا کریں اگر آپ ان کو اجازت دیں گے تو آپ کی فتح ہے اور یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو جو اجازت دی ہے وہ دل بڑا کر کے دی ہے اور اچھی بات ہے دینی چاہیے تھی اور یہ واحد ایکزمپل ہے پوری دنیا میں کہ جس سکس کو سزا ہوئی ہو وہ باہر بھی آئے اور بیرون ملک بھی چلا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والوں کو بھی اگر کرٹیسیزم کرنا تو اس بات پہ عمران خان یہ پی ٹی آئی کو کرٹیسیزم مت کریں انہوں نے دل بڑا کیا جانے دیا جیسے بھی جانے دیا اگر اب میں سمجھتا ہوں کہ مریم بی بی کے کیس میں اجازت اگر مہینہ دو مہینے کی وہ لینا چاہ رہی ہیں تو دے دیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دل بڑا کرے اگر وہ نہیں آئیں گی تو سیاست خطاب ہے جی لنڈن میں بیٹھ کے سیاست تو نہیں ہوگی نا ٹھیک افتاب صاحب آپ نے محسن صاحب کی رائے سن لی ہے عمران خان صاحب کو وزیارم صاحب کو بیرون نے یہ مشورہ دیا تھا محسن بیگ صاحب نے جب نواز شریف صاحب کے جانے کا وقت تھا کہ ان کو جانے دینا چاہیے تو دل بڑا کریں محسن صاحب نے آپ کے آپ کے سامنے یہ بھی رائے دیئے نہیں محسن صاحب کی رائے کا اعترام کرتے ہیں اور یقین ہے انہوں نے پرائیم مستر کو بھی رائے دیئے یہ بھی رائے بلکل اچھی بات ہے دیکھیں میں یہ پھر جو محسن صاحب نے بھی یہ بات کی میں نے حمومن کوشش کی ہے کہ میں کسی کی صحت کے اوپر سیاست نہ کروں لیکن بات چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم بھی اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ہم بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم سے بھی سوال ہوتے جب وہ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہو تو کہتے ہیں ہمارے بھی تو پیارے اندر جیلوں میں ہیں وہ پاتا ہے ثابت ہی نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے نہیں کیا درستر سال ہو گئے مقدمہ لڑتے ہوئے ان کے لئے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے ہے تو پھر ہم کیا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سارا ریلیف جو ہے ان بڑے لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے ہے تو پھر وہ جو دو قسم کا قانون ہے دو قسم کی اسے وہ چل رہا ہے جو سسٹر تو اس کو پھر لوگ پسند نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے کہ حکومت کو جو فیصلہ کرے بہتر فیصلہ کرے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کو جانے دیا جائے تو بالکل جانے دیا جائے اور اگر نہیں سمجھتے تو میں خیال میں اس پر ہمیں اتنی زیادہ بحث کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آج کا اتنا لیٹس زمانہ ہے اس کے اندر یہاں بیٹھ کر بھی اپنے باپ کی سمارداری ہو سکتی ہے بہت اچھی طرح تھا یہی پہ پوچھنا ہے نا جی اباؤ جی کیسی طبیعت ہے ٹھیک ہیں آپ خیریت سے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گی تو وہ بالکل محسوس ایسی ہوگا کہ ایک کمرے کے اندر ہے ہم بھی بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو موجودہ گورنمنٹ کرپشن کے خلاف بڑا مضبوط سٹانس ہے اور واضح سٹانس ہے کہ کرپشن نہیں ہونے دیں گے لیکن پھر بھی اطلاعات آتی ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے وقفی کے بعد واپس آتے ہی محسن بیگ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی اطلاعات کے مطابق کیا موجودہ دور حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور پھر بی آر ٹی کا جو بی آر ٹی پہ جو آج چیئرمن ناب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ریفرنس تیار ہیں اور ملم جبا کو بھی لے کر انہوں نے کہا کہ ریفرنس تیار ہیں لیکن سٹے لیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نیو سویس پہ بات ہوگی بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمتید آج کے پرگام میں وقفے سے پہلے ہم نے مریم نواز صاحبہ کا نام اسی حد سے اٹھائے جانے کے معاملے پر بات کی اس سے پہلے جو خوادع آسف صاحب کا آج سٹیٹمنٹ تھا جو خطاب تھا قومی اسیمبلی میں جس میں تنقید کی گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کہ جو کچھ احتجاج کی صورت میں کل ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لندن میں نواز شریف صاحب کی رائشگاہ کے باہر اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے اور اب پرگام کے تیسے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کرپشن کو لے کے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بڑا مضبوط سٹانس ہے کہ کرپشن نہیں ہونے دینی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے اس پوائنٹ اف یو کو بار بار دورایا ہے اور آج بھی خلاج تحسین پیش کیا وزیراعلا پنجاب کو اور ڈی جی انٹی کرپشن کو لیکن کیا موجودہ دور حکومت میں بھی کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیا سب اچھے کی رپورٹ ہے محسن صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آتے ہیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کیا سب اچھے کی رپورٹ ہے کہیں پر کوئی کرپشن کی اطلاعات نہیں ہے خبریں نہیں ہیں سب سیدھے ہو گئے ہیں جو کہ کہیں پہ کرپشن کرتا تھا انہوں نے چھوڑ دیئے ہیں اور اپنے جو دامن ہیں وہ جھاڑ دیئے ہیں علی ایسا ہے کہ کرپشن تو بہرحال میرے خلال میں تھوڑی سی اس کا ریٹ بڑھا ہے کیونکہ خان صاحب نے پبلک کو اتنا ڈرا دیا اوپر لیول پہ کوئی بڑا سکینڈل کرپشن کا سامنے نہیں آیا اور جس لیول کی کرپشن کی ہم پہلے کہانیاں سنتے تھے میگا سکینڈلز وہ تو کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے فیوچر میں ہو ابھی نہیں ہے لیکن جو کرپشن کا ریٹ تھا نیچے وہ بڑھ گیا ہے کیونکہ لوگ دراتے ہیں کہ جی نیب بھی ہے انٹی کرپشن بھی ہے اور خان صاحب بھی دیکھ رہا ہے تو لہذا غریب کی زندگی جہیرن ہوگی جو سپیڈ بنی پہلے ہزار پے میں تھی وہ ابھی دو ہزار پے ہو گیا لہذا کیونکہ پوری قوم کرپشن پہ بلیو کرتی ہے آپ کسی سے بھی کام کرانے جائے آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے جب تک آپ اس کی ٹیبل کے نیچے کچھ پیسے نہیں رکھتے تو یہ ہمارا کلچر بن گیا پوری قوم کا ہاں اللہ کرے ہمارے آنے والی نسلیں تھوڑی سی مختلف ہوں اور اس کو پوری فائٹ میں ہم لوگ آپ سارے لوگ شامل ہوں تو شاید آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر ہو میں نہیں کہتا کونسی پارٹی کرپ تھی کس نے کیا کیا اوورال پبلک ہاں وہی بندہ کرپشن سے دور ہے جس غریب کا ہاتھ نہیں پڑ رہا مجھے بھی چانس ملنے میں چھوڑوں گا نہیں مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اس دعو میں ہے کہ کہاں میرا دعو لگ جائے آپ کو کوئسٹن تھا کہ کرپشن خطب بھی میں سمجھتا ہوں نہیں اوپر کرپشن کا کوئی سکینڈل ابھی نہیں آیا نیچے کرپشن ڈبل ہو گئی موزن بیگ سب یہ ایپ سے کچھ فائدہ ہوگا جو ایپس بنا دی جاتی ہیں کہ یہ فلان ایپ ہے اس پہ پرائم ایسٹر پورٹل ہے اس پہ رابطہ کریں اب یہ کرپشن کو لے کے ایپ بنا دی گئی ہے پھر کبھی کسی اور پروگرام کا افتتہ ہو رہا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کریں ان سے کچھ کسی کو حاصل وصول ہوگا کیونکہ یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے جس میں لوگ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد لوگوں کی طرف سے یہ کمپلین آتی ہے کہ ہم نے تو بھیجی ہوئے لیکن اس پہ کوئی رسپونس ہی نہیں ہے نہیں علی اس میں دیکھیں جو بھی نئی چیز آ رہی ہے اس سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اس کی پرسنٹیج شاید کم ہوگی پرائم ایسٹر پورٹل کا بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نئی چیز کا فائدہ ہے ایک عام آدمی جب اپنی کمپلین اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے ٹیلی فون ایپ کے ذریعے بھیجواتا ہے دیکھیں اگر سو میں سے پانچ پرسنٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فیوچر میں جا کے بہتری آئے گی لہٰذا ایسی چیزوں کو ڈسکریج نہیں بلکہ انکریج کرنا چاہیے تاکہ یہ عوام میں زیادہ آئے اویرنیس زیادہ بڑھے کیونکہ ہمارے جو پچھلی ادوار گزرے ہیں اس میں کرپشن نے اس طریقے سے اس پوری قوم کو کرپٹ کیا ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہیں جی ایک سال میں ڈیرھ سال میں عمران خان صاحب آئیں گے سب اچھا ہو جائے گا وہ چاہے بھی عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور شخص ہو یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے یہ ایک شخص کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یہ تربیت آپ نے اپنے گھر سے لے کے نکلنا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو گورنمنٹ تربیت دے کہ آپ کرپشن نہ کریں یہ آپ اپنے گھر سے سیکھ کے آتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹائن لگے گا ایک دیر سال میں یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے افتاب صاحب آپ کو کیا اپنی صفوں میں کہیں پر اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتے ہوئے نظر آئے تو یا یہ صرف باقی سب کے لیے ہے کہ آپ لوگ کی جو دیگر اور کیونکہ بلٹیکل پارٹیز کے کہنا ہے کہ ان کو دوسری طرف نظر آتے ہیں لوگ اپنا آپ نظر نہیں آتا اچھا علی میں آج ہی کیا آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آج میں جب اپنے آفیس گیا میرا آفیس آپ کے قریب بلو ایریا میں یہ گرین ٹاور کے اندر گراؤن فلور پہ تو میں نے کہا کہ مجھے اکثر پرابلم ہوتی تھی پارکنگ کی نا تو میں نے کہا کیونکہ بیلڈنگ بھی ہماری پر مکسٹری کی ہے تو میں نے کہا یہ کونے پر ایک جگہ تھی میں نے کہا اس کو مقصود کر لیتے ہیں تاکہ جب میں آؤں تو یہ کوئی پرابلم نہ ہو تو وہ میں نے تھوڑی تھی مقصود کر لی تو پتہ چلا کہ آج ہی پرائم میسٹر پورٹل سے ایک لیٹر آ گیا کہ جی آپ اس کی وہ بتائیں کہ جی آپ نے یہ جگہ کیوں مقصود کی یہ جگہ آپ کے لیے تو تھی نہیں یہ تو عام پبلک کے لیے جگہ ہے تو آپ نے اس کو کیوں مجھے اس کا جواب دینا ہے تو یہ پرائم میسٹر پورٹل کا ایک سائدہ تو ہے جیسے بیک صاحب نے کہا کہ کسی بھی اچھی چیز کا چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی دور میں ہوئی ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے دوسرے اسی طرح سے علیہ آنے پشاور کا سوچیں کہ بی آٹی منصوبہ اس پر بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے آج بلکہ کوٹ بھی کیا کہ سترہ عرب سے سترہ عرب کا وہ منصوبہ تھا اور ایک سو سترہ پہ پہنچ گیا دیکھیں علی بھائی میں کبھی بھی ڈیفنڈ نہیں کروں گا میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی جیسے کہا گیا ہے کہ اگر یہ چاہیے کہ اس کے اوپر بقیادہ تحقیقات تو اس کی کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے جو ہے آپ کو قوم کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ بی آٹی کیوں ڈیلے ہوئی اور اس کے یہ ساری چیزیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سرہ عدالت کو فیصلہ کرنے دیں نیپ کو تحقیقات کرنے دیں سرہ عدالت دیکھیں بہت سے معاملات میں فیصلہ کر رہی ہے عدالت اس میں بھی کر لیں جیسے آج آپ کو نیپ کے چیرمن نے کہا ہے کہ جی ہم کرنا وہ ہے اسٹی لگا عدالت کے پاس چلے جائیں یہ اوپوزیشن والے چلے جائیں کہ جی وہ اسٹی کو ویکیٹ کریں اور آگے کیس چلنے دیں سر آپ تو آپ اوپوزیشن میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پر کرٹیسائز کرتے تھے کہ جی یہ چار ہلکے کھولنے کی بات ہوئی دیکھیں جی فلان اسٹی لے لیا وہاں پہ اسٹی لے کے کھڑے میں ہیں آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں میں اسٹی ہے نا عدالت کا کام ہے اسٹی کو ویکیٹ کریں اور اداروں کو چاہیے اپنا کام کریں میں تو اپنی ذاتی میری رائے ہے کہ میں علی بھائی اس کے اندر بالکل حق بجانی بھو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو کام کرنے دینا چاہیے تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے سر کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی کئی بھی باتیں ہیں عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا جنگلہ بس سرویس شروع کر دی ہے دنیا میں ٹرینز جو ہیں وہ اوپر سے جاتی ہیں بسز جو ہیں وہ روڈ پہ سے گزرتی ہیں یہ انہوں نے پل بنا دی ہیں اس کے اوپر سے بسز گزار رہے ہیں اور اب وہی سلسلہ خود بھی کرنے جا رہے تھے تیار کرنے کی کوشش کی نہیں تیار ہو سکا اچھا دیکھیں علی بھائی یہ تو وہ ہے اب یہ اس سے ہمیں آگے نکلنا ہوگا سمجھے نا اگر ہم یہی لے کے بیٹھ جائیں گے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بہتر راستہ نکالنا چاہیے دیکھیں یہ بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا پرابلم ہے میں کراچی سے شہر میں کراچی سے بلاون کرتا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر آپ صحیح ٹیم پہ نہیں نکلیں گے تو دیٹ دیٹ دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اس کی ایکسٹینشن کی کوئی جگ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کیونکہ ساتھ بلکل پانچ پانچ چھٹ کے اوپر بیس بیس منزلہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں روڈ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا تو یہ بڑے ایشو ہیں ان کو سالف کرنے کی بہت ساری ضرورت ہے تو ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے ہمیں یہ کہ یہ لے کر کہ جی بہت سارے پرابلمز ہیں ان کو سالف کرنا ہے جی سینڈیز اپ جو اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اس کے اندر سب کو اپنا رول آزار کمانے ہیں ساتھی ہیں دوست ہیں یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں اور ان کو اڈریس کرنا ہے اور میں یہ بانتا ہوں جیسے بیک صاحب نے بات کہی کرپشن کی کہ یہ واقعی جو کرپشن کر سیڈرس انہوں نے بریف بتایا ہے یہی حال ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ پورٹل جتنے بھی ہوتے ہیں پی ایم پورٹل سی ایم پورٹل ان کے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے جو منسٹریل سٹاف ہے اگر وہ جو کام اس وقت کر رہے ہیں اس کو دفع کر کے اور اپنے کام میں لگیں تو شاید کو پروگرس ہوگی یہ سارے کے سب لوگ بیزی ہیں آپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے آپوزیشن کو کیفرے کردار تک پہچانے کے لیے آپوزیشن کو گالے گلوچ کرنے کے لیے اس کام میں یہ لگے ہیں اور اپنا جو کام ان کو کرنا چاہیے جس کی پروگرس کل ان کو دینی پڑے گی کل ان کو جواب دینا پڑے گا کہ آفٹر آل اتنے سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے یہ اس کی طرف توجہ دیں اور جو ان کے اتنے کام بقایا رہ گئے ہیں جس میں کرپشن بھی ہے مہنگائی بھی ہے آپ دیکھئے سب چیزیں آسائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پریزنٹ صاحب نے کہا کہ ہماری ٹاپ پریارٹی مہنگائی ہے وہ ٹاپ پریارٹی مہنگائی ہے تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں کیا پلین کیا ہے ان کا کہ آج جو غریب آدمی کہ دیکھو بھائی تمہارے لیے چھے مہنے اور سختی کے ہیں یا تین مہینے یا سال مجھے بتائیں جب سال کہیں گے بلکہ کچھ صحافی دوستوں نے مزاق سے کہا کہ شاید پریزنٹ صاحب کی اہلیا ان کی میسز کی بزار گئی ہوں گی انہوں نے پیسے دی ہوں گے کہ جا کے یہ سمان لیا ہے تو آ کر انہوں نے کہا ہو گئے کہ اتنے میں تو پہلے سب کچھ آ جاتا تھا تو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے کرپشن بھی ساتھ ساتھ بہت بڑا ایشو ہے ایشوز بے شمار ہیں آفتاب صاحب نے جو کہا بلکہ ٹھیک ہے لیکن ٹائملی آہستہ آہستہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے کرپشن کا ہمیشہ سے ہمارا ایشو رہا ہے اب بھی کرپشن ہوتی ہے اور نشلی سطح پہ کرپشن بیگ صاحب کہہ کہنا بلکہ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی پہلے ہزار پیہ لیتا ہے تو اب وہ دو ہزار لیتا ہے کہ جی بھائی اب اس کو بھی چپ کرانا ہے فلان کو بھی دینے پڑیں گے فلان کو بھی دینے پڑیں گے اور جو مجبور ہے اس کو دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ اگر نہیں دے گا تو اس کو بھی یہی لگتا ہے کہ میرا کام نہیں ہونا بس فائل پہ جو ہے وہ گرد پڑتی رہے گی اور اسی طرح سے میں انتظار کرتا رہوں گا خوار ہوتا ہوں گا میرا کچھ بنے گا نہیں یہ وہ ایشوز ہیں جس کا ہم امید کرتے ہیں کہ جو نئے پاکستان کی بات ہوتی اس نئے پاکستان میں یہ پہلے کے جو ایشوز ہیں یہ کم سے کم ریزولف ہو جائیں محسن بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام میں درشریف لائے افتاب جانگیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور سینیٹر شاہین خالی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی مہجری ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل رات دس پجاب کی خدمت میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باندے